جو لنکن میموریل کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ وہاں پہ پچیس لاکھ لوگ کٹھے ہوئے تھے اس کی کال کے اوپر اور امریکہ سارا سٹ پٹا گیا تھا وہ تحریک کو دیکھے اور جتسرہ لوگوں کی اس کے اندر انوال مٹھ تھی تو وہ ایک جو مارٹن لوتر جنیر تھا وہ بندہ کیسے اتنے بڑی لوگوں کو لیڈ کر گیا اور اتنے بڑی تحریک کو کیسے کامیاب کر گیا یہ نیو یارک ٹائم کی لیڈ سٹوری تھی کہ دو پاگل بھائی ہیں جو ایک مشین کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیو یارک ٹائم کی اس وقت کی سٹوری تھی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کتنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے اب تاریخ میں اپنا نام لکھ سکتا ہے اسی طرح قائد اعظم مہاتمہ گاندی اور یہ جتنے بھی ابراہین لنکن یہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہر ایک نے لوگوں کو موبیلائز کیا لوگوں کو لیڈ کیا اور بہت اچھے نتائج حاصل کیا اور تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہے موسیقی 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 میرا نام ہمیں دخیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ٹی ویژن ٹی وی لائف چینج کرنے کے حوالے سے ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ہے نائنٹی ڈیز چیلنج ہے اور آج اس کا تیسرا دن ہے بنیادی طور پر میں زیادہ امفیسائز اپنے اوپر چینج کرنے کو اس لیے کہتا ہوں یعنی فرد کے اوپر میں زیادہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ کنٹرول ہمارے پاس ہے پہار کا کسی چیز کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے نہ ہمارا انوائرمنٹ پر کنٹرول ہے نہ ہمارا گورنمنٹ پر کنٹرول ہے نہ ہمارا یہ جو حکومت گرانے اور ان کے اوپر کوئی کنٹرول ہے اور اگر ہم ان کو کنٹرول کرنے پر رہیں گے تو وہ ہمارا بہت بڑا ٹائمز آیا ہوگا اور آؤٹ کم نہیں آئیں گی معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے آن گراؤنڈ حالات ہیں اس کی ذمہ داری ہمیں لینی ہے اور یہ مشکل نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے مشکل اس طرح نہیں ہے کہ جب ہم اس چیز کو پکڑ لینا کہ میں جو میری جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ کیا ہے اور میں کیسے جو بھی میرے حالات اور واقعات ہیں اس کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے جا سکتا ہوں تو پھر یہ کوئیسن بہت زبادست ہے اس کا ہمیں رائٹ آنسر ملتا ہے اور پھر ہمیں پتا لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میں یہ یہ کچھ کر سکتا ہوں یہ یہ میرا حلقہ عباب ہے یہ یہ میرے پاس وسائل ہیں یہ یہ میرے پاس سکیلز ہیں یہ یہ میرے پاس جو ہے نا تمام پوزیٹیو نیگٹیوز ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر فرض کریں میرے پاس ہمارے پاس بندے نہیں ہیں ہمارے پاس اسیسویشن نہیں ہے ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں تو یہ تلاش کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ لوگوں میں جا سکتے ہیں آپ اپنے لیے ایک نیا اور اچھا حلقہ عباب ڈیویلپ کر سکتے ہیں مختلف لوگوں سے ملیے مختلف معاملات میں جائیے اس سے آپ کو انتازہ ہوگا کہ میرے میں کیا چیزیں ریکوائیٹ ہیں اور کہاں سے وہ مجھے مل سکتے ہیں دیکھیں یہ جو یونیورس پورا ڈیزائن ہوا ہے نا یہ ہمارے لیے ہی ڈیزائن ہوا ہے یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے یہ جو چاہے یہ کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے میں آپ کو ماضی سے مثال دیتا ہوں کہ جب وہ سٹرگل شروع ہوئی امریکہ کے اندر جو بلیکس کی تھی جس کو مارٹن لوتھر جونئر جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے تو وہ جو لنکن میموریل کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ 25 لاکھ لوگ کٹھے ہوئے تھے اس کی کال کے اوپر اور امریکہ سارا سٹ پٹا گیا تھا وہ تحریک کو دیکھے اور جتسرہ لوگوں کی اس کے اندر انوالمنٹ تھی تو وہ ایک جو مارٹن لوتھر جونئر تھا وہ بندہ کیسے اتنے بڑی لوگوں کو لیڈ کر گیا اور اتنے بڑی تحریک کو کیسے کامیاب کر گیا یعنی یہ فرد جو ہے نا یہ کتنا اہم اور امپورٹن ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیویلپ کر لیں اسی طرح سے ایک سیمیول نام کا بندہ تھا جو کہ اس وقت کی امریکن گورنمنٹ کے آنکھت آ رہا تھا اور جیسے ہمارا موسن نقوی ہے تو اس کو سارے وسائل دیئے گئے تھے سٹیٹ ریاست کی طرف سے کہ وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا ایروپلین کو اجاد کرنا تھا یعنی ایروپلین بنانے کا کام کر رہا تھا اس کو ہیومر سورس دی گئی اس کو فنڈز دیئے گئے اس کو آفیس انوائرمنٹ سب پوچھ دیا گیا جو کہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسی وقت امریکہ ہی کے اندر دو رائٹ برادرز تھے جو کہ سائیکلوں کا ان کا چھوٹا سا کام تھا انہوں نے بھی سوچا کہ ہم ایروپلین بناتے ہیں یعنی ایک مشین کو ہوا میں اڑاتے ہیں اب ہوا یہ کہ وہ جو سیمیول تھا جس کے بیک کے اوپر پوری امریکن ریاست تھی وہ تو یہ کام نہ کر سکا لیکن وہ جو بے سرو سوانی کے عالم میں رائٹ برادرز تھے وہ جہاز جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا وہ جو سیمیول تھا وہ اپنی یعنی وہ پروجیکٹ ہی بند کر گیا اسے پتہ لگا کہ میں اب فرسٹ نہیں رہا کیونکہ رائٹ برادرز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور رائٹ برادرز کوئی وسائل نہیں تھی ان کے پاس کوئی ان کا شنوائی نہیں تھی بلکہ میڈیا پہ اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا یعنی مزاق تمسخر اڑایا جا رہا تھا کہ دو پاگل بھائی ہیں یہ نیو یارک ٹائم کی لیڈ سٹوری تھی کہ دو پاگل بھائی ہیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کتنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے اب تاریخ میں اپنا نام لکھ سکتا ہے اسی طرح قائد اعظم مہاتمہ گاندی اور یہ جتنے بھی ابراہین لنکن یہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہر ایک نے لوگوں کو موبیلائز کیا لوگوں کو لیڈ کیا اور بہت اچھے نتائج حاصل کیا اور تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہے جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں اگر ہم اپنی بے سروسوانی پہ غور کرتے رہیں اور باہر کے حالات کو اہمیت بہت دینا شروع کر دیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بے روزگار اپنی روزگار بھی نہیں کما سکتے لیکن اگر ہم اپنے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کریں جس سے میں نے ماضی میں یہ کردار تھے جنہوں نے بہت بڑے کاروحائے نمائے سر انجام دیئے تو ہم بھی وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ اس وقت لیڈر پیدا ہوتے تھے آج لیڈر نہیں پیدا ہو سکتے ایسا بلکل نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ غلط اپروچ اور سوچ ہے ہر وقت لیڈر پیدا ہوں گے ہر وقت اچھے لوگ آئیں گے ہر وقت حق اور سچ حق اور باطل جو ہے وہ آپ اس میں مدے مقابل رہیں گے اور باطل بہت طاقتور نظر آئے گا لیکن حق جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا کے رہے گا یہ میرا ایمان ہے اور اگر کسی کا ایمان یہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہ ہے تو لہٰذا اگر آپ اب جو میں بات کر رہا تھا میں اس کو ذرا سمیٹھتا ہوں اب اگر ہم اپنا جو ہمارے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو اگر ہم غور کرے اور یہ جو میں نے آپ کو ریفرنسز دی ہیں اس کی روشنی کے اندر تو آپ کے تن بدر میں آگ لگنی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو میرے مقاصد ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل گھار گاڑی کاروبار جائدات یہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جو ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے ہم کس انوائرمنٹ میں ہیں ہم کس سوچ میں ہیں ہم کس محول میں ہیں ہم کس جگہ ہیں اور ہماری سوچیں کیا ہیں آپ کو آپ کو ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے یہ جو میری یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے میں نے جو اپنے چھوٹے سا ایک ہمبل سٹارٹ تھا وہاں سے جو میں نے آپ کو ڈیویلپ کیا چینج کیا اور جب میں نے یہ نالج لیا جب میں نے یہ مختلف ایکسپیرینسز کو دیکھا قریب سے سمجھا اس کو میں نے ڈیپ ڈون اس میں گیا تو پھر دنیا کی اور حقیقتیں سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی طاقت بنایا ہے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو جو آپ اگر زندگی میں پہلی بات یہ کہ جو دونوں اپیسوڈ کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا مجھے امید ہے کہ وہ آپ کر رہے ہوں گے اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکے ٹھیک ہے نا ہمارا انٹریکشن جو ہوگا وہ اس سیریز کو اور اچھا لے کے جائے گا مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کی اس پر رائے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جو میں نے بتایا وہ اس کو پریکٹس ضرور کیجئے گا اور آخر میں میں اس کو آج کی جو اپیسوڈ ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا زندگی میں کچھ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کانفیڈنٹ ایناف نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں اب آپ کو اعتماد پیدا کرنا ہوگا پھر آپ وہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں پرابٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی